ناظرین وفاقی گھر وزیر شیخ رشید چہوہیت امپائر کے حسان پر پاکستان سا گڑا ہے آئین جنک پاکستان جی گھنٹی آئے انہیں سمجھائے پیووت پہنجا معاملہ سونے نمونے حلکن ملکہ کے دپیر طرف ندھکیو ونے ہننچوہیت امران خان جی حکومت نوی دی سندسو چار سال پورا تیوہیت آئین آئین ودھی کا ایک سال گڑیوی دو جمہوری پروسس میں ایک سال رہتا ہے ان کی اکل کو ماتم کرنے کو دل کرتا ہے ایک سال الیکشن سے پہلے یہ پھڑا کرنے جا رہے ہیں ایک سو بہتر آدمی ان کے پورے نہیں ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اتحادی انجوائے کر رہے ہیں مد کر رہے ہیں چار مہینے سے مولانا فضل رحمان صاحب لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں نہ مولانا فضل رحمان موزے تنگ ہیں اور وہ ایک عالم دین ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ مولا جھٹ کی سیاست نہیں چلے گی اور اس کے نتائج بہت خوفناک خطرناک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے آپ آئیں 23 مارچ کو آپ کو پوری پروٹیکشن دی جائے گی اگر کسی کو روکا گیا تو میں ذمہ دار ہوں ہم نے ایک ہزار ایف سی بھی طلب کر لی ہے ایک ہزار رینجر بھی طلب کر لی ہے انہ چوتے ایمپائر پاکستان سانگڈ آئے جن کے ملک جی گھنٹی آئے وہ سمجھنے چاہیے تھو تھے پانجا معاملہ ڈیسی وٹھن شیخ رشی چھو تھے مخالف درجہ ایک سو باتر مانوں پورا نائن مارکیٹ میں واق لگن پیا وکرو تندر کامیاب نپر خوار تندہ اتاہ دن اے میبرن تے یقین آئے امران خان جو سات دندہ یہ یاد رکھنا گھیرے میں آ جائیں گے اگر کوئی تصادم ہوا تو یہ ساری عمر میری بات یاد رکھیں تصادم کو آوائیڈ کریں انارکی ملک میں مت پھیلائیں اور ابھی تو ایک سال کی بات ہے پھر آپ کو دس سال انتظار میں گزارنے پڑیں گے اور چپ کر کے ٹھس کر کے آپ بیٹھ جائیں گے جہاں تک کہ ایک سو بہتر بوٹوں کا تعلق ہے مارکیٹ میں بولیاں لگ رہی ہیں یہ لگتی رہتی ہیں بکنے اور بکنے والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے وہ رسوا ہوتے ہیں عوام کی نظروں میں اور ان کی بے وکوفیوں سے عمران خان آگے سے زیادہ مقمول ہو گیا ہے سنس چونہ دے امپائر جمہورت جا حامی آئین این پاکستان لائے سوچین پہا وہ کیسان پر ملکہ سان گڑو آئین ہے جے کریں معاملو حل نتی ہوتا ہے دما دم مست کلندر تین دو گروزیر شیخ رشید چوتا ہے مسلمی لی کاف بابت کج نہ چون دو وہ ناراض تھی ویندہ جلدی خفا ہو جائے گی یہ دن ہے تیس تاریخ تک میں احتیاط بڑھوں امپائر جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کا تقاضی یہ ہے کہ پاکستان میں نارکی نہ پھیلیں